بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب اس وقت ہم جس آستانہ پر آستانہ پر تشریف فرمائے ہیں یہ علاقے کا سب لوگوں کا جانا پہچانا ہے جو میرے ساتھ آپ کو شخصیت نظر آ رہی ہیں انہیں سب بچہ بچہ جانتا ہے ان کا تعرف کرانے کی ہمیں کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے یہ ان کی نیاز مندی ہے کہ ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بڑوں کا یہ فیض ہے کہ ہم معاشرے میں ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں ہمارے زندگیوں میں جو ایمان کی دولت ہے وہ ان کے بزرگوں کا ہی فیض ہے جیسے نگاہِ ولی میں وہ تصیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی یہ چیزیں سب کچھ ہم نے ان میں سے پائیں ہیں علاقے کے لوگوں نے دیکھی ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی ہمیں ابحام نہیں ہے یہ ہمارے ساتھ ہماری قسمت کو چمکائیں گے ہمارے چینن کے لئے باعث عزاز ہے باعث برکت ہے باعث افتخار ہے انہوں کا ہمیں ٹائم دینا ہم ان کے بڑے مشکور ہیں تہہ دل سے مشکور ہیں یہ ہمارے ساتھ آپ کو جو نظر آ رہے ہیں جناب یہ آلِ نبی آلِ نبی ہیں آلِ رسول ہیں ہمارے لئے سروں کا تاز ہیں جناب زہیر بابر صاحب آستانہ آلیہ اسماعیل وان شریف سے ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ اور خرید ہے ٹھیک ہو الحمد اللہ جناب بڑی بڑی تہہیر میر بن بڑا شکریہ تہہیر محبت نوازی تہہیر نعازمہ دی شکریہ جناب صاحب توہاں وقت دیتا ہے انشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ تہہیر کام ویچ بھی برکت پائے اللہ تعالیٰ ازاد پاک توانو اچھیا اچھیا اس اتران جگہ مل دیا رہن اور تسی فیض یعب ان دے رہو مختلف وقتان دے ویچ مختلف ادوار دے ویچ جنیاں پریشنیاں ان دیاں ہیں جنیاں تہہیر تسام زرگان کون فیضہ اصل کیتے اللہ تعالیٰ ازاد پاک تہہیر کاران دے وی رحمتان ازاد فرمائے اور پریشنیاں دور فرمائے منزل آنسان فرمائے اللہ تعالیٰ توانو ہر جگہ دے ہوتے ہر جگہ دے ہوتے دن دوگر نیراج شکریہ ترقیت آفرمائے آمین آمین جناب جزاک اللہ جناب ایسی پہلنا چاہتے ہیں کہ تو مقصر جاں اپنا تعلیمی تعارف کرا ہوتا کہ سنڈنا رہا ساں ڈجڑے نے ان انو پتا چلے تعلیمی میں میں ایم ایسلامیات کیتا ہے اور ادھے تو겠�ے ایم ایڈ کیتا ہے ایم ایڈ کیتا ہے اور ایم ایڈ کیتا ہے بی ایڈ کیتا ہے سی ٹی دا امتحان پاس کیتا ہے پی ٹی سی دا امتحان پاس کیتا ہے یہ دنیاوی تعلیم جاڑی ہے ایدھے نالناڑ میں اور بی دا کورس بی لیول دا جڑا ہے ہو بھی کیتا ہے ادھے تو mañana بین اللہ قومی انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد وہ دے تمہیں قرآن پاک دا ترجمہ اور تفسیر وغیرہ جڑے کرسپانڈنس کو اور سندھا ہے وہ بھی کیتا ہے تو باقی دینی تعلیم جیڑی گائے بگائے کتابان جیڑیاں نے وہ ریسرچ کر دیا نوید ہے کچھ نہ کچھ کوشش کری دیئے کہ مطالعہ کر دیا ہی روید ہے تو اللہ تعالیٰ ذات پاک ساڑے علم دے ویچ او رضا فا فرمائے اور مزید سنو ایس فیڈ دے ویچ اچھے طریقے دن سنو محنت کرن دی کوشش تاہ فرمائے ما شاء اللہ الحمدللہ توہاں دیکھا دوستو کے تلیمی لحاظنال اور علمی لحاظنال ساڑا انہاں کسے کسوں کو مقابلہ نہیں تو دوستو میں چند نانجلی گفتگو کرنا انہاں انہاں کو تیرنو تعرف کرنا وہ توہاں دیکھ شکے ہو کوئی ایسی عام توہاں دوستو کے لئے ٹی ویہاں دے خباران جو پڑھ دے سوندے ہو کہ ایس قسم دے معاملات دے خوال الحمدللہ اے آستاناں کیسا ہوئے کہ جنہ دے چھوٹے چھوٹے بچے ایسرہ نہیں کہ جنہ دسیاں دسیاں نہیں جاندے سمجھا سمجھ نہیں جاندے توہی سانو ایس چند نے اپنے بزرگان دا کو سانو مکسے جا کو واقعہ سنا ہو ایسی اگر مزید چلانے ہیں ساڑھے بزرگ سارا علاقہ ماشاء اللہ جاندے ہیں اسی چاکسادہ تو تشریف لے ہیں ساڑھے بزرگ جڑے ہیں سید عبدالوحاب شاہ صاحب آبا جی ساڑھے پہلے ہوتے تشریف لے ہیں چاکسادہ گجرات اگو انا دی آل اولاد محتصرے کے پیر چنان شاہ صاحب رحمت اللہ لے ہیں اگو انا دی اولاد پیر چنان شاہ صاحب رحمت اللہ لے دی اولاد بابا جی شرف شاہ صاحب انا اسماعیل عمان دے وچے دیرے لائے آئی تو تقریباً سو سال پہلے انا دا مزارویے تھے اگو بابا جی رحمت شاہ صاحب اللہ دے ولی بابا جی شمع شاہ صاحب اگو انا دی اولاد انا دے وچوں سید عبدالوحاب مزریف میرے والد صاحب جیڑے کے چن پیر دے نام تو مشہور سن میرے وڈے پائی سید طائر الفردہ شاہ صاحب جنہ کے بڑی جانف شانی دینا بڑی میند دینا اس دیرے نو فیر نویں سیرے تو آباد کیتا اور علاقے دے وچے انا ایک نام آسل کیتا ہے اور لہور سروس کرنے باوجود لہور توں یا گے پائی پیرو اتھے سروس کرنے سانتے اتھوں اتوار دے اتوار لوکان دی حدمت واسدے بے لہوس اور بغیر معافضے دے انہی کو دنیا دیتے فیض تقسیم کیتا ہے کہ آج او لوگ جیدے آج بھی انہ دی وجہ دینا اتحاستان دیتے اتحاستان دیتے اور انہ دیا دواما دینا والد صاحب دیا دواما دینا بزرگن دیا دواما دینا آج اے ساستان دیتے اسے ترہی فیض جاری ہے ساری ہے کوئی معافضہ نہیں لیا جاندہ کوئی ڈیمانڈ نہیں کیتی جاندی اللہ تعالیٰ جس طرح اگے شفاہ رکھی ہے اللہ تعالیٰ ذات پا کے دعا ہے کہ اے آستانہ جڑا ہے اسے ترہ وعدہ پھولتا روے اور انہی بڑیاں کا آشان ہے بابا جی چنان شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اے ساڑا ہاندان ولی بن ولی آرہے ہیں تے چنان شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اونا دریائے چنان جڑا وہ بھی پار کیتا سی کشتی چل دی سی پہی تے چلن لگی سی تے اونا اسی بھی دوسرے کنارے تے جانا ہے تے کشتی آرہ نے اکھیا سی کہ بابا جی تو انہی نظر نہیں ہے انہی کشتی پر ہی ہے تے دوسرا پھیرا ہوننا وہاں تے پھیر تو انہی لیا جاننا وہاں تے انہی کشتی چلا دی تی بابا جی چنان شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نار مریدین سن تے انہی نے اکھیا لیا تیرہ بھی ناچنا تے ساڑھا بھی ناچنا تے ساڑھے نا دی لاج رکھی تے دو ہاں طرفان تے پانی کھلو گیا تے رستہ مل گیا تے بابا جی کشتی کشتی ناڑے پیلاں اگے نکل گئے تے کشتی دے جننے لوگ سوار سن سارے انہی مرید ہو گئے اگمی اسے تنا انہی دا فیض انہی بچیاں دا فیض بابا جی رحمت شاہ صاحب انہی اکثر لوگ جاندے نے انہی دی وجہ دے ناڑا اے لاکہ جڑا اے عباد ہویا اور اوہی ناڑا اے ایک جڑا سی اکثر لوگا نے ویکیا اور بیش مارنا دیا کرامتا مجود نے بیان کر دی رہی ہے ٹائم گتم ہو جاندے اللہ تعالیٰ ذات پاک نے انہی دے کلام دے وچ بڑا فیض رکھیا انہی طویز نہیں ساں کر دے دام نہیں ساں کر دے اللہ وارس سے جاو اللہ خیر کرے اللہ تعالیٰ ذات پاک کامیابی انہی نو لٹان دے سن بلکہ پوتھیں شفاہ ہو جاندی سی بیٹھیں شفاہ ہو جاندی سی اللہ تعالیٰ نے انہی نو بڑا مقام اطاکی تاسی ہو ساڑے دادا جساں بزرگ اللہ تعالیٰ اسے طرح فیض جاریوں ساری رکھیں آمین آمین رحمت شاہ رہاں دی اللہ تعالیٰ انہی دی کروڑ ہاں رحمت نالک کرے انہی درجات بلان کرے انہی دیس واقعی واقعات جڑے نے ساڑے والا صاحب دادا جانا ہی انہی کو سنے نے کئی لوگ حجبی موجود ہیں جنہاں دیکھے ہیں مطلب چیزیں لوگاں نے دیکھے آ جانے ہیں ایک چیز جڑی میں دوسری ہے اپنے واقعات ہے اپنے فیض واقعات ہے اپنے نسبت واقعات ہے لوگاں رسنا چاننا ہوں تو جی ساڑے والا جڑی نسبت ہے انہی درہ بیان کرو اہی تاکہ دلانوں میں نبر ہوئیے تاکہ ساڑے کچھو چھوٹے بچے جڑے نے جانا نہ لے جڑے نے ماشاء اللہ جی اے ساڑا ڈوگرہ مالا بات صاحب دا کار جیڑا ہے شروع تو ہی اے ساڑا اتھے جا کے مسکن ریا ہے اسی اتھے جا کے رنگ دے ساں چاہے سارا پینڈ مریدان دا سی تے اتھے ہار کار دے ویچی جانا ہوں دا سی تے انہ دے کار جا کے ساڑا دے را ہوں دا سی تے وڈے بزروں کے نا دے آجی سلطان صاحب اور رمضان صاحب ماشاء اللہ جا جا ہاتھنے کراچی چلے گئے اے فورس دے ویچ ماشاء اللہ انہ دیا ایک اوڈا سی تے ریٹائر ہو گئے انہ سارے انہ جننے بھی بچے سارے انہ پیار کرنا انہی محبت دینی کہ آج بھی ساڑے دلان دے ویچی اسی طرح انہیں جس طرح ساڑے کار دے فردنے تے آج بھی ساڑا اسی طرح انہ دنہ تلق واسطہ ہے تے ماشاء اللہ انہی بھی رینڈے وی ساڑے اور ایدے تو علاوہ انہی نا پیار انہی مبتے کے جتے بھی رستے جمیلن تے اسی بھی ہوش ہو جانے ہیں یہ بھی ہوش ہو جانے ہیں جزاکاللہ جا ماشاء اللہ جزاکاللہ اے صرف صرف تیڑی فیض ہے تیڑی محبت ہے تیڑی ایک نیاز مندی ہے تے نا چیزانو تہاں پسند کیتے ہیں نا چیزانو تہاں کبول کیتے ہیں تیڑی خواست فیض ہے الحمدللہ اسی اے چیز تو بڑا فقر مسوس کرنے ہیں بڑی خوش مسوس کرنے ہیں دلھانے تو منان سمجھ نہیں ہیں تےو باقی اور میں چاہنا ہیں کہ اے اے مزید تک دنگ کے قبرد یہ تے جڑا تہاں تیڑا تیڑی yorsunت تہاں تھی مافضہ نہیں لیندے میں خود دیکھا ہے کہ مافضہ کو دین لگے تہاں انہی رہنس دے یار پانی پیک جا چائے پیک جا کھانے نا ٹائم ہو یا تک کھانا کھلا دے تہاں تو یہ چیز ظاہری ساتھ اہاں خود دیکھا ہے کہ تیڑے ہیں پائیاں چاہے ہیں بڑھرگاں چاہے ہیں اہاں تے چاند پیرو رہاں دیکھا ہے ماشاءاللہ جدو انہاں کو ملنا رسیچ ملنا وہ اثری ملنے لگنا انہاں ایسایں چاہت کرنے کہ ساتھے ذاتی کاردے کے فرد دیں تو یہ عام لوگ کاناں اہاں دیکھا ہے کہ جلے بقاعدہ تیڑے نسبت نہیں رکھتے یا مرید ہیں نہیں تو انہاں نے بھی ایسا چاہت کر دے ہو اہاں چیز کیونکہ ہر بندے سمجھے کہ کار چلانے ہیں نسبت کاردے کا معاملات دنیاوی معاملات نہیں تیہاں چیز دو تو ہی کس طرح وائد کر دے ہو اپنے دلوں کو کس طرح روک لندے ہے چیز دو اصل دو ہے چیز بزرگان دے فیض ہے انہاں دی وجہ دنہا ساڑا سارا سلسلہ چالدہ ہے بیا آج دا کسی کوئی کسی قسم دی ڈمانڈ نہیں کیتی اللہ تعالیٰ ساڑے بزرگان دے فیض دی وجہ دنہا لوکہ نو اولاد بھی دیندہ ہے بیٹے بھی عطا کردہ ہے لیکن فیر بھی سنوے پتہ ہی نہیں ہندہا کہ کنو اللہ تعالیٰ نے خوشی دیتی ہے وہ ہو دا اپنی مرضی دنہا آکے خدمت جو کرنا اسی قدی نہیں آکھا بھی ایک ہی لیندہ ہی تھوڑا ہے یہ بہت ہے تاکہ آج تاکہ بزرگان تو لاکھے آج تاکہ ساڑے ہاندان یہی رسم جڑی یہ چال دی ہے بھی کہ کسی کوئی چیز منگنی نہیں کوئی عدیہ دے گیا تھوڑا دے گیا بہتہ دے گیا نہیں دے گیا تاوہی کوئی گال نہیں دوسرا ہے کہ کسی مریدان دے کار جائی ہے تو اتھے جا کے بھی کدھی کسی نہیں ڈمانڈ کیتی ہے یا تیرے کار اچھی اچھی چیز آنے پروفیشنل ہی نہیں استعمال کرتے پروفیشنل ہی پیشا نہیں بنائیا پیشا نہیں بنائیا یہ تھوڑا کہ بزرگ بھی اسے تنہی کار دے ہیں اگو سانوں ہی انہاں دی وجہ دے ہیں کیونکہ انہاں دا ہونے ساڑیاں رگانے ویچ آج تاکہ تیرہ سال ہو گئے نے والد صاحب نو پائی انفردوس نے اس دنیا دو گیا ہوتے تو بعد میرے کو مسجد دا انتظام ہے آج تاکہ میں کسی دے کار جا کے بار کسی نو کوئی بندہ ایسا کوئی منہ داست دے کہ میں کسی نو فورس کیتا ہوئے کہ مسجد دا کام شروع ہوندہ ہے تم پیسے نہیں دیتے صرف اعلان کری دا مسجد دا لوگ خوشی نڑا کے دین دے ہیں اور ما شاء اللہ بڑی وسیع مسجد چھ بی فٹ مسجد سی چھ پنجا فٹ مسجد کر دیتی گئی یہ کھلی تے سین میں سارا ہر قسم دا انتظام چال دا ہے بیا تے آج کال بائی فورس کسی نو نہیں آکھا اے دا سیدہ فلانے نے حدمت کیتی ہے اینی خدمت کیتی ہے تے اوہ اللہ دے فضل دنا والد صاحب نے انہی سو باٹھ وچ بجلی لگی سی تے والد صاحب نے کدھی کسی حکوم بیل نہیں سی منگیا نہ اعلان کیتا سی خود بیل پے کار دے سن اونہ دو بعد میں آج تک ساڑھے پینڈ دے وچ ساڑھے مسجد دے وچ جامعہ مسجد دے وچ آج تک اعلان نہیں آیا اور وڈی گا لے وچ جمعہ بھی پڑھائی دا ہے تے اوہ بھی کدھی کوئی محافظہ نہیں اید پڑھائی دیئے کدھی کوئی محافظہ نہیں کدھی کسی انفرس نہیں کیتا حافظ صاحب رکھے انہی خدمت کرتے ہیں لوگ اللہ تعالیٰ ذات پاک کو انہی نوی عجر دے تے اے سلسلہ جیڑا ہے اصل دے وچ بزرگان دا فیض ہے ساڑھا کوئی کمال نہیں تے اللہ تعالیٰ ذات پاک ضرورت نہ پوریاں کرتے ہیں تے اونہی کرنیاں نے یہ دے وچ وعدہ کٹا کیتا جائے تے پھر نا کام چاہا اللہ تے نا فیض ہی رہی تا ہے اللہ تعالیٰ ذات پاک اے سو فیض نو یہ ستنا جاریوں ساری رکھے ساڑے آسنا نا دلتے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر رکھے نو اپنے رحمتن دی بارش برسندہ رہے تے دوسرا ہون میں چاہنا مانکہ جیڑے آج کال دے نوجوان بچے نے انہا نو کوئی دیکھیا ہے جائے نا دین دی رغبت کم میں درہ ماشاءاللہ ایتھر میں دیکھا ہے محجد نماز پندہ اتفاق ہوند ہے گاہے بگاہے ایسی ماشاءاللہ لگے محجد نمازی بھی کافی ہوندے ہیں میں آم جانے تھاڑے ویکھنے جڑے نے والین جڑے نے کافی پریشان دینے بچے جڑے نے ایدنو شوق نہیں رکھ دے چھوٹا موٹا انہا کوئی وزی فاج یا کوئی نصیت یا کوئی ایسی چیز دیس ہوتا ایسی چیز دیس ہوتا ہے مطفی دائیں ہوتا ہے ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال کتا ہے بچے ہوندے تربیت آج دو دو دوچ بہت ضروری ہے میں اکثر اپنے بیان دے تربیت دہ پہلو جڑے ضرور رکھنا اصل دے دوچ اے ساڑا والدین دا کسور ہے جنہوں بچے ودے ہو جاننا تو پھر او بچے آکھیں نہیں لگ دے شروع تو بچے انہوں مسجد دے دوچ آپ ہین جائیے کہ بچے انہوں لے کر جائیے جنتہوں واپس جائے تو بچے انہوں لے کر جائیے آستہ آستہ اپنا تھوڑا جائے انہوں دین دے مطابق رکھیے تا پھر بچے ٹھیک ہو جائیں دے رہے اگر بچے انہوں پوچھی ہیں ہی نا آج دے اسی والدین جائیں ہیں بچے انہوں کدھی پیسے پیسے دین دے جائیں ہیں مبائل لے کر دینے ہیں کدھی کسے والد نہ یا والدہ نہ پوچھیا کہ بیٹا پہلا کلمہ سنا آا مسجد و قرآن پاک پڑھنا کی آس ہیں آج منو ایک آیت سناغ پڑھنا آیا کہ نہیں آیا نماز دا سبق سناغ جنازہ آج تک کدھی کسے والد یا والدہ نے اس بارے کدھی گفتگونی کی تھی اسی دین تو بہت پچھے ہیں سنو اے چاہید ہے کہ سب تو پہلان اگر ساڑھی اپنی تربیت والدین دن نہیں ہو سکی بچیاں دیں تھوڑا جا زور دیئے انہیں تربیت ٹھیک ہو جائے اگر بچیاں نہیں تربیت ٹھیک ہو گئی بچے کامیاب ہو جان دیں اسی کچھ بھی نہیں کر سکے گو بچے بہت زیادہ کرن دیں تے ایجڈی گالے پہ بچے نلائک ہوندے انہیں پڑھ دے نہیں تے بالکل غلط گالے ساڑھے والد صاحب انہیں دے سات بیٹے ہیں دو بیٹیاں نے انہیں دے پچھو ماشاءاللہ آج ایس دور دے پچھے بچے آکھیں نہیں لگ دیں ماشاءاللہ چودہ ڈاکٹر نے باقی انجینئر نے کوئی سی اے وغیرہ کر دینے پہ تے کوئی بچا اللہ دے فضل دینا بزرگانیاں دواماں دینا بزرگان دے فیض دی وجہ دینا کوئی بچا کوئی فارغ نہیں بیٹھا ساری کامل لگے ماشاءاللہ اچھے اچھے ہو دیاں دینے اللہ ترہ ازاد پاک اس اتنا سابنوں تربیت کرن دی تفیق دے اور اپنے موغول نو تھوڑا جا دوسرے ہیں ناؤں علیدہ کر کے تے اچھے طریقے دینا بچے ہیں تربیت کرن دی تفیق دے تاکہ اگو موغاشرہ جڑے اچھا ڈیویل پہ ہو سکے ماشاءاللہ دوستو توہاں دیکھیا ہے سنیا ہے کہ ساڑے آستانے تے لوکانے فیض لے ہے تے دل کھول کے لے ہے اسی بھی چیزیں شاہد ہیں خود بھی شاہد ہیں تے دیکھ لو دوستو کہ صرف اے چیز نہیں کہندے کہ تُوہی ایک تُوہی بس ایک فیض لے کہ لوکانوں نے اس پیچھلا ہے اپنی دیکھو اپنی پوری فیملی انہوں نے ذکر کیتا ہے کہ ماشاءاللہ کی نئے ڈاکٹر نے کی نئے انجینئر نے ایسی ذاتی طور پر جاننا ہے ماشاءاللہ سرکار جی تُوہی ایک چیز میں ہو چاہنا تھا کہ ساڑے ناظرین نے ساڑے سننا لے ہیں دیکھنا لے ہیں دوستانوں پتا چلے وہ دے بارے فیضیہ دوں فیضیہ بہونا کہ ساڑے زندگیان جڑیانے اسی تمیز نہیں کردے لوگ دیکھے میں حلال حرام دی ایدھے بارے لوگانوں دار خوف کام میں ایدھے کسنا آئے ایدھر نو ایوی بڑا اچھا سوال ہے دین تو دوری ایسل دے بچ سنو دین دے نا رغبت نہیں اسی جڑا بھی کام کرنے ہیں آپ نے یہی خیال رکھ ذہن چندہ ہے کہ میں جڑا کرنے لگا ایدھے منو اے فائدہ ہونا ہے فائدہ ہونا ہے اسی یہ نہیں میندے یہ جڑا فائدہ ہوں دے پہا یہ جائز بھی ہے کہ نہیں ہے تو یہ فائدہ صرف فائدہ جڑا ہے یہ دنیا دنیا دے بنائے گا لیکن آخرت دے بچے دی کمی محسوس ہوئے دی بلکہ کمی نہیں محسوس ہوئے گی اسی وہ غلط رستے دی بچ جاتے دی اسی صدایاب ہوگا دے اس وقت سنو شاید ہے کہ اچھے اچھے کام کی تے جانا اور یہ دنیا جڑی ہے چاند دن دی صرف کھیل تماشا ہی ہے چاند دن دا کھیل تماشا ہے پانی دے بل بلے طرح زندگی ہے تے انو سمارن لئی سنو چاہیدہ شروع دے تو ویکھیا جائے دین دی طرف رغبت کی تی جائے دین آسل ہو گیا تے پھر دنیا ہدھ بہد مل جائے دی دین دے نال دنیا ہے اللہ تعزیز باکستان عمل دی تفیق اطاف آمین جا آمین اسے میں دوسرا چاہنا ہے صرف دوست کو پائی بار نے وہ کوئی پریشان ہو دینے ہاں لاتے ہوں تے جیلے ایتھے بھی کچھ دوست نے جیلے پریشان نے تو کونہ واضح کوئی سادہ جا چھوٹا جا وضیفہ دست ہوتا کہ وہ ایس چیز ترون کر کے اپنی پریشانیاں دور کر سکنا کاروبار دے مطلق اے وے کے سورہ کاؤسر دی ایک تصویر پڑی جائے یارہ مردبہ درود پاک اولہ درود پاک گیارہ گیارہ مرتبہ اور سورہ کاؤسر جدوں پڑھنی ہے نا بسم اللہ شریف ضرور پڑھنی ہے یعنی ایک تصویر سورہ کاؤسر نا بسم اللہ دے تصویر ہو جائے تے اے دنہ اللہ تعالیٰ ذات پاک کاروبارہ دی برکتہ تا فرمائے دا اور اے وے کے نا سنو اے وی تھوڑا جا ہو گے گا کہ نماز پڑی جائے نماز دی پر بندی دنہ وزیفہ دا سونے تے سوا گیاری گالوں دیئے تے نیرہ وزیفہ ہی بندہ پیا کرے تصویر پہی روڑی تے نماز پڑی کوئی نا تے اے دنہ جڑا وزیفہ دا او اثر نہیں ہوندہ تے سب دو پہلے نماز ضروری ہے نماز سب دو بڑا وزیفہ ہے تے اے دی پر بندی کیتے جائے تے نا اللہ تعالیٰ دا قرآن پاک ہے او دے وچ بیشمار سہوتانے ایسیاں جدنا دین دنیا دی کامیابی ایسل ہوندی ہے تے اونا دے وچو ایک سورت کا اثر اللہ تعالیٰ ذات پاک ایدنا پریشنی دور کردینے بیماریاں دور کردینے کاروبار جد برکت پاندینے اور پھر اللہ تعالیٰ دا رزق جڑا ہے ایدنا را سل ہوندہ ہے تے ایسا نو نماز دے نال وزیفہ بھی کرنا چاہیے ماشاءاللہ جی دا ہر گلتیاں نیکتائیاں اور یہنے تے لیک کوئی وزیفہ تے ستا کہ لوکانے دلانج آپ پہچے ایک قربت روے آپ پہچے انسیت روے ایک پیار روے یہ جڑا سوال تُسے کیتا ہے یہ ان تقریباً آرکار دے وے چھے پیار محبت کوئی نہیں سب دو پہلی کھا لے وے اصر چھے دین دو دوری ہے سانو میمین بیوی دے کو کو فرائز دا نہیں پتا ماں باپ دے کو کو فرائز دا نہیں پتا چھوٹے ہیں دنا شفقت محبت پیار دا نہیں پتا تے اے چیزاں جڑی ہیں اے سانو دور کر دین دی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک دی بستی دے وچ اننا مل مومنون احواتون ہر مسلمان نو پائی پائی آکھی ہے تے آج جیسی سکے پائی جڑی ہیں یہ بھی ایسے وجہ دوراں کہ سانو دین دی سمجھ رہی دین دی سمجھ رہے تیسی پائی نو پائی آکھی ہے تے اے اے دیواستے وظیفہ جڑا ہے اے سورہ مزمل پڑی جائے اور سورہ رحمان جڑی ہے اور روزانہ صبح اکوری پڑی جائے تے اللہ تعالی زاد پاک ادھر نوے برکتان کرے دے انشاءاللہ ماشاءاللہ پراہ ساڑی مقصر جی ملاقات دیلتے کردائے کہنا نگلان کردے جائیے کالدے کے چالدے جائیے لیکن کوئی مجبور یہاں وقت دیا نے ساڑا کوئی ٹائم اثران دا باقی ہے نا دی میرے بانی جنہاں وقت دیتا ہے آپ سرکار تیاری بہت بہت نوازش بڑی بڑی نوازش بہت شکریہ جی میرے بانی اللہ تعالی تاڑی عمل دے زیادہ تا زیادہ عذاب آمین ماشاءاللہ دوستو توہاں دیکھے ہیں ساڑے اپنے مشاہدے دیں اللہ نے چیزیں دیکھیں ہیں یعنی ایسا داستان ہے اللہ تعالی ازاد ایسا داستان نے مزید فیضیاب لیندی ہمو طاقت تفیق دے میں تیجین نہیں جاننا کہ ایسا دا فیضی کاٹا نہیں ہو سکتا ساڑے اپنے نصیب عمل جو کوئی کمی خرابی ہو سکتی ہے تو دوستو کہ ایسا گرانے تو کوئی بندہ نفع ہی لے سکتا ہے کوئی پریشان نہیں جہاں کھینہ کو بندہ آئیتا ہوں تو سکون نہ لے کے دیں میں اپنے کئی دوستانوں نے لے کے دیں زاتی میرا تجربہ ہے میرا اپنا زاتی دل لے کہ میں جدو ہی تھے آیا کدی میں کوئی پریشان نہیں دل چھ بچائنی دسیوں پر گیار بھی تھے آیا تو جدو ہی آیا کوئی میں غزار بھی نہیں کی تھی گالے بھی نہیں کی تھی جو واپس گیا میں دل لے تو منان سکون لے کے گیا ایسا کرانے دا ساتھ زندگی دے ویچے بھائی سے بھرکت ہے میں تے سمجھنا وہاں جی ڈی سانو دین دی اللہ پہ دا پتا ہے انہاں دی نیازمندی ہے انہاں دی دوست انہاں دے ہی فیاد ہے تو جی ڈی سانو اچھا پسند کر دےو دوستو ابھی انہاں دے ہی فیاد ہے ساڈی ساڈی ریکی ریکویسٹ ہے ساڈی اس ویڈیو نو لائک کرے ہو شیئر کرے ہو تاکہ زیادہ تو زیادہ لوگ جڑے دے ایسا دے وضائف پوچھے نے انہاں سیادیہ بھون تے سانو مزید اچھے اچھے کام کر دے تاکہ تفیق وہاں سے دعا کرے ہو جائے تے سانو دے ہون جادت انشاءاللہ تعالیٰ اگلے کسی پروگران دے انشاءاللہ مزید انہاں نشست کران دے مزید سوال جواب کران دے جی ڈی تیرے کے مسائل لیں پریشانیاں سانو کمنٹ کرے ہو رابطہ کرے ہو سانو دا سیو جانشاللہ تعالیٰ ضروری ناں ذکر کران دے بغیر ناں تو اجتماعی تو ہوتے کے ذکر کران دے تاکہ ہوتے کالدہ سارے بندھیں پیدا ہوئے لہذا سانو اگلے پروہ دم تک دو جادہ بڑی میرے بند رب رکھا